السلام علیکم بسم اللہ الرحمن میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی اللہ پاک کے کرم سے بلکل ٹھیک ہو اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و محن میں رکھے آمین تو اسی نیک دعا سے آج کبھی لوگ شروع کرتے ہیں تو دیکھیں آج ہے دھوند کا راج اور آج سردی بھی بہت زیادہ ہے تو صبح صبح میں اٹھی جب میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی اتنی سردی اتنی دھوند تو میرا دل کیا کہ میں ویڈیو شروع کروں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں تو یہ دیکھیں دھوند اچھا جی یہ جب صبح میں اٹھی تو میرا پہلے تھوڑا تھوڑا گلہ خراب تھا تو اس کے بعد جو ہے میں نے ناشتے سے پہلے بلائی کھائی بہت زیادہ اور تھنڈی تھنڈی تھی تو اس سے جو ہے میری طبیعت کافی خراب ہو گئی اور پھر اس دن جو ہے میں امی کے گھر چلی گئی تھی تو میں وہاں پہ جو ہے ہفتہ لگا کے آئی ہوں اور یہ جو میں نے ویڈیو شروع کی تھی میں نے سوچا تھا میں بلوگ بناو گے لیکن میرا بلوگ رہ گیا تھا تو جس ٹائم میں وہاں پہ تھی امی کے گھر تو میں جس ٹائم بھی موبائل کی گھرلی اوپن کرتی تھی اور یہ والا جو ویڈیو کا شروع تھا میرے سامنے آتا تھا تو میری اتنی طبیعت خراب ہوتی تھی مجھے نا وہی ٹائم یاد آ جاتا تھا جی زن میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو میں جو یہ ویڈیو کا شروع تھا بس ایسے ہی دیکھ کے پھر گھرلی کو کلوس کر دیتی تھی تو بس اللہ پاک ہر کسی کو اپنے ہی زمان میں رکھے اور صحت والی لمبی زنگی دے صحت نہ ہو تو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی بلکہ صحتی سے ہر چیز ہے دنیا جہان تو یہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے صبح صبح ویڈیو کا شروع کیا تھا یہ جو ہمارے سیٹی کا جو میل ہے نا چینی والا تو یہ اس کی راکھ ہے ڈیلی آتی ہے گھر میں اور ڈیلی گھر کی صفائی کرنی پڑتی ہے پتہ نہیں یہ کابی سے جان چھوٹے گی اس راکھ سے اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک واش کریں اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین اچھا جی آج جو ہے ناشتے میں ہم نے بریٹ کو فرائی کیا ہے روٹی نہیں بنائی اور ویسے بھی آج میری طبیعت خراب تھی تو بس میں نے سوچا جلدی یلدی بان جائے گا اس طرح سے ناشتہ اچھا جی یہاں پہ جو ہے صبح کے کام ختم کرنے کے بعد میں نے خود چینل کیا اور میرے ہاتھ جو تھے بہت زیادہ تھنڈے تھے تو میں نے ہیٹر لگا لیا اور پہلے اپنے ہاتھ کرام کیا اور اس کے بعد جو ہے کازمین کو کنگی کرنی تھی تو میں نے کازمین کو ادھر ڈیبل پہ بٹھا دیا اور ادھر ہی کنگی میں نے سوچا ساتھ کر لوں اس کی تو اس طرح اس کی سردی بھی اتر جائے گی اور ساتھ ساتھ اس کی کنگی بھی ہوتی رہے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے میری سردی بھی ختم ہو جائے گی تو میں ایسے ہی کرتی ہوں میری روٹین ہوتی ہے میں باہر کے کام کر کے آتی ہوں پھر دروازہ بند کر دیتی ہوں اندھر کا کیونکہ باہر کی جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے اندھر آتی ہے سردی جو ہوتی ہے تو اس طرح دروازہ بند کر کے پھر میں آرام سے اندھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ میں کرتی ہوں اور اس طرح سے ہاتھ بھی گرم کر لیتی ہوں اس کے علاوہ جو میرے چینل پہ نیو ہے میں ان کو ویلکم کہتی ہوں میرے نیو سسکرائبر اور یہاں پہ دیکھیں اس لڑکی نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ میں لوشن لگاتی ہوں اور دوسری دفعہ یہ لازمی یہ ایسے کرتی ہاتھ پہ ڈال کے نہ یہ خود موہ پہ لگا دیتی ہے اور سارے موہ کو خراب کر دیتی ہے تو اب بھی اس نے یہی کام کیا اچھا جی جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں امی کے گھر گئی تھی اور میں جو ہے وہاں پہ ہفتہ رہ کے آئی تھی تو میری روٹین ہے کہ میں ہفتے میں ایک دفعہ واشنگ مشین لگاتی ہوں تو جس دن میری طبیعت حراب تھی اس اگلے دن ہی میں نے لگانی تھی واشنگ مشین تو اتنے زیادہ کپڑے تھے پھر میں تو ادھر چلی گئی تھی ان کے بچوں کے کپڑے ویسے بھی زیادہ ہیں تو ان کے پہنے والے کپڑے پڑے تھے لیواش کرتی تھی جب میں آئی اور ویسے ایک بات ہے جب رہنے جائیں امی کے گھر تو جس دن بندہ آئے مطلب ہماری روٹین ہے ہم رات کو گھر واپس آتے ہیں کیونکہ امی کا گھر ساتھ ہی ہے تو اگلے دن اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں کہ پورا دن بندے کا کاموں پر لگ جاتا ہے شام تک بندہ فری نہیں ہوتا تو آج میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا میں نے کپڑے دھوے اور یہاں پہ جو ہے میں نے کمرے کا فرش بھی واش کرنا تھا آج باہر کا بھی وہ لائٹ نے جو ہے میرا کام کیا ہے کہ روک کے رکھا تھا تو میں نے سوچا اچھا میں جب تک لائٹ نہیں آتی ہرمین کو کیا ہے کہ چینج کروا دیتی ہوں دھوپ کافی زیادہ تھی تو میں نے ہرمین کو نہلایا اور علی وارس کو اور کازمین کو تب تک لائٹ بھی آ چکی تھی تو میں نے پھر جو ہے کمرے کا فرش واش کیا اور باہر کا بھی اور یہ دیکھیں یہ کپڑے جو ہے نا میں نے واش کر کے اور کیا ہے کہ ڈرائر مشین میں ان کو خوش کر کے پھر تار پہ جو ڈالنے والے تھے تار پہ ڈالے اور دیوار پہ ڈال دیئے کپڑے اور یہاں پہ جو ہے شوز میرے جو شوز تھے کازمین کے جو گھر میں پہنے والے تھے اور جو ویسے باہر کے تھے تو میں نے ان کو بھی واش کر دیا تھا ان پہ کافی مٹی تھی نیچے بھی اور ویسے اوپر سے بھی میلے ہو چکے تھے تو میں نے ان کو بھی واش کر کے جو ہے دھوپ پہ رکھ دیا تھا تو یہ بھی خوش کر جائیں گے جلدی آج جو ہے دھوپ مزے کی ہے اچھا جی یہاں پہ جو ہے سیکنڈ ٹائم کا ٹائم تھا اور میرے جو کام تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور جو یہ شوز تھے نا میں نے سوچا ان کو ادھر پنجرے پہ رکھ دوں تو دھوپ جو ہے دھوپ کے جانے کا ٹائم تھا تو میں نے ان کو ادھر رکھ دیا تاکہ جتنی دیر میں دھوپ رہے تو یہ خوش کر جائیں اور کام جو میرے تھے سارے ختم ہو چکے تھے بس اب جو سیکنڈ ٹائم کے کام تھے نا میں نے بیستر اپنے لگانے تھے اور جو کپڑے واش کیے تھے ان کو سمیٹنا تھا اور جو ہمارے دوپیر کھانے کے روٹین تھی تورات کو جو ہے امی لوگوں نے چکن بلاو بنایا تھا اس میں مکس سبزی بھی تھی تو ادھر بھی ہم نے کھایا اور ساتھ میں لے کے تھی تو دوپیر کو ہم نے وہ کھا لیا تھا اور یہ دیکھے اتنے مزے کی دھوپ شوخ شوخ تو ہم نے وہ کھائے تھے شاوال کھائے تھے اور اب جو ہے میں چائے بناوں گی چائے بنا کے پھر اس کے بعد جو ہے چائے پی کے پھر ان کپڑوں کو سمیٹ کے پھر آرام سے جو ہے بستر میں بیٹھ جائیں گے تھوڑا سا آرام کریں گے اس کے بعد شام کی جو ہے نماز اور اس کے بعد پھر ان کے بابا کا انتظار پھر جب وہ آئیں گے تو پھر شام کا کھانا اور وہی جو رات کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے دودھ کو بوائل کرنا اور جو ہوتا ہے اچھا جی یہ جو ویڈیو کا شوٹ ہے یہ اس اگلے دن کا تھا یہ یہاں پہ جو ہے دوپیر کا ٹائم تھا تو یہ جو چاوال ہے باہر دیکھ گئے تھے سال جو ہوتا ہے نا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس بندے کو سال ہوتا ہے پھر چاوال بناتے ہیں اور درود دیتے ہیں تو یہ جو چاوال تھے نا یہ وہی والے چاوال تھے اور مٹر والے تھے تو اتنے مزے کے تھے ابھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا علیوار سکول تھا تو میں نے سوچا کہ گرم گرم چاوال تھے میں تھوڑے سے کھا لیتی ہوں ان کو اور جس نے کھانے ہے تو آج ہے مزے کے ہیں چاوال بہت زیادہ اچھا جی یہاں پہ جو ہے یہ چکم دیکھیں یہ کزن آیا تھا تو ہر مین کو جو ہے نا جو میرا پھوپو کا بیٹ ہے تو ہر مین اس کو اتنی زیادہ پیاری ہے ویسے ہر مین ہر کسی کو پیاری ہے جو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائی اللہ اتنی چھوٹی سی بچی اور اس طرح یہ ہر کسی کو پیاری لگتی ہے اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ جو ہے نا کزن جو تھا یہ چکن لے کے آیا تھا اور ہر مین کے لیے شہد کی بوتل بہت زیادہ شہد تھا مزے کا تو وہ لے کے آیا تھا تاکہ ہر مین جو ہے سردی سے بچی رہے اور یہاں پہ جو ہے علی وارس کو میں پڑھا رہی تھی تو شام کا ٹائم تھا علی وارس کہتا تھا ماما مجھ سے جو ہے سپیلنگ پوچھیں آپ تو میرا کال ٹیسٹ ہے تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہاں پہ سامنے کھڑیں میں آپ سپیلنگ بھی پوچھوں گی اور آپ کی ویڈیو بھی بناؤں گی پھر آپ کی جو ویڈیو ہے نا میں اس میں بھی لوگ میں ڈالوں گی اب یہ ایپل مانگو گریفز اورینج بنانا اور یہ جو فروٹس نیم ہوتے ہیں اس کے سپیلنگ مجھے سنا رہا تھا تو ما شاہرلہ سیلی وارس کو جو ہے سار سپیلنگ ٹھیک سے آتے تھے اور یہاں پہ دیکھیں ہر مین بھی کسی کام میں لگی ہوئی ہے کچھ کھانے میں اسے جو ہے ادھر ادھر کا کوئی پتہ نہیں ہے مسروف ہے یہ کھانے میں اچھا جی یہاں پہ جو ہے امی لوگوں کے گھار چاچو نے حلوہ بنایا تھا پیلا جو حلوہ ہوتا ہے کس کس کو بساند ہے اور یہ اتنے مزے کا بنا تھا ہم نے جو ہے گرم گرم کھایا تھا تو گرم گرم بہت زیادہ مزے کا لگا تھا اور اس پہ جو ہے وائٹ وائٹ ناریل کا جو ہوتا ہے نا وہ باریک باریک جسے بورا کہتے ہیں تو وہ ڈالا تھا اس کے ڈالنے سے حلوے کا جو مزہ تھا نا بڑھ گیا تھا تو بہت زیادہ مزے کا سا حلوہ اچھا جی یہاں پہ جو ہے ہمارے ریالیٹی میں ہم ان کے گھر آئے ہوئے تھے اور ان کے گھر بکریاں کمبوتر مرگیاں اور یہ جو جانوار ہوتے ہیں نا ان لوگوں نے بہت سارے گھر میں اپنے پال رکھے ہیں اور یہ دیکھیں تیتر جو ہوتے ہیں وہ بھی ہیں مرگیاں یہ دیکھیں کتنا پیارا منظر ہے اور ان کے جو چوزے ہیں نا وہ بھی ساتھ میں تھے اچھا یہ گھر میں ویسے خوبصورت لگتے ہیں لیکن یہ جو گاند کرتے ہیں نا وہ ان کا لگ اگر یہ گاند نہ کرتے تو پھر جو ہے ہم بھی انہیں گھر میں شونک سے رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کتے کو دیکھیں اتنے آرام سے سو رہا ہے اور یہ دیکھیں کازمین جو ہے اس سے ڈرتی ہے بکری کے بچے سے یہ دیکھیں اب اس کے کام دیکھیں اچھا جی یہاں پہ جو ہے رات کا ٹائم ہے اور ان کے بابا آئے ہو ہیں تو یہ جو ہے نا بابا ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں کازمین کے ساتھ موج مستی کر رہے ہیں علی وارث بھی ساتھ میں بیٹھ ہے علی وارث جو ہے اپنی مطلب اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور یہ جو ہے اپنے بابا کے ساتھ کھیل رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا علی وارث نے اپنی گاڑی پہ یہ موٹو اور پتلو کو باندھ کے لے جا رہا ہے موٹو پتلو والے جو کارٹون لگتے ہیں کون کون دیکھتا ہے موٹو پتلو تو یہ علی وارث چیز لے کے آیا تھا تو اس میں سے نکلے تھے موٹو پتلو یہ دیکھیں موٹو کا پیڑ دیکھیں اور یہ کیا ہے یہ ہے یہ موٹو ہے اور ایک یہ ہے ڈاکٹر جو تینکہ کیا ہے نام ڈاکٹر جھٹکا ہاں آگے وہ بیٹھا ہے میرے خیال میں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہمارا اپنا ڈاکٹر صاحب نے آگیا ہے جسے دیکھ کے جو ہے ہماری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے میلی مٹھی اور یہ دیکھیں یہ ہمین کو میں نے سوٹ پہنایا تھا پشم کا جو تھا تو میں نے اس کی ویڈیو شوٹ کی اور اس میں جو ہے میں نے بھی لوگ میں ڈال دی میں نے سوچ ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو ہے سیکنڈ ٹائم کی میں نے چائے بنائی اور چائے جو ہے میں نے بس دو کپی بنائے آدھا کپ جو تھا لی وارث کو دیا اور آدھا میں نے اور اس میں سے جو تھوڑی سی چائے تھی وہ میں نے کازمین کو دی اور یہ جو برطن ہے میں ایدھر رکھتوں گی دھونے کے لیے اور جیسے ہی میں چائے باہر لے کے آئی تو یہ دیکھیں بتا نہیں اس کو کیا دھوک چڑھا ہوا ہے یہ زور زور سے رونے لگ گئی بیٹھتی نہیں تھی چاہت پائی پہ اب اس کے کام دیکھیں اچھا جی بس میں اس کے پاس بیٹھی تو یہ جو ہے ہرمین چھپ کر گئی تھوڑی دیر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہرمین میلی جان میلی میتھی موسیقی 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 اچھا جی یہاں پہ جو ہے میں نے بزار جانا تھا اور امی کے گھر تھوڑا سا کام تھا تو ہم جو ہے وہیں پہ جا رہے تھے سارے کام شام ختم کر کے اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہم نے فیش خریدی تھی تو علی وارس کاف سے زید کر رہا تھا کہ ممہ ہم نے جو ہے فیش لینی ہے اور ان کو جو ہے ہم نے لے کے اس ڈبے میں ڈال دی ہے پانی ڈال کر اوپر سے تھوڑے سے سراخ بھی کی ہیں تاکہ یہ مار نہ آجائیں تو بچوں کے یہ چھوٹے چھوٹے شونک ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے آپ لوگوں نے پورے کرنے ہیں اچھا جی یہاں پہ جو ہے ہم نے گلگپپے کس کس کے فیوریٹ ہے تو مجھے کومنٹ میں بتائے ہمارے تو جو ہے نا بہت زیادہ فیوریٹ بلکہ میری تو جو ہے نا ہاتھ چیز فیوریٹ ہے ایک نا مجھے سبزی میں بس بینگن کا جو ہوتا ہے نا سالان وہ نہیں پسانتا اور جو ہے ہر سبزی میں کھاتی ہوں گوشت ہر جو مطلعہ بڑا گوشت مرگی کا چھوٹا گوشت سارا کھاتی ہوں کوئی چیز بھی میں کہتے ہوں کہ میں نے نہیں کھانی بس جو مجھے نا صرف بیگن کے سالان سے چیڑ ہے تھوڑی پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگتا اور یہاں پہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں گلگپپوں پہ شروع ہو گئے ہیں ان کے مو دیکھیں اچھا جی یہاں پہ جو ہے میں نے کازمین اور علی وارس کے لئے کھلونے لیے یہ جو غیر ملکی ہوتے ہیں غیر ملکی کا میں بتاؤں لنڈا جو ہوتا ہے کس کس کو بتا ہے لنڈے کا علی وارس نے کھلونے لیے اور کازمین کے لئے میں نے گڑیا لی اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں چھات پہ آئی تھی امی کے گھر تھی تو اپنی ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے بھائی اور کزن پتہ نہیں کوئی چیز بنا رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھنا یہ اب اڑے گی اچھا میں نے ان کو کہا اچھا میں دیکھتی ہوں یہ کعب اڑتی ہے اور میں اس کی جو ہے ویڈیو شوٹ کروں گی اور آپ لوگوں کی جو ہے نا ویڈیو میں اس میں دوں گی بھی لوگ میں اور یہ دیکھیں مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا یہ تو سچ میں یہ جب اخبار جو تھا نا جلا تو یہ سچ میں اڑنے لگ گیا تھا تو اس کو دیکھ کے میں بھی حیران رہ گئی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے سچ کہا کہ یہ اڑے گا تو یہ تو یہ جو اخبار تھا کافی اوپر گیا تھا اچھا جی یہاں پہ جو ہے میں جب چھت سے نیچے آئی تو یہاں پہ دوپیر کھانے کی تیاری ہو رہی تھی دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد اب سیکنڈ ٹائم کا ٹائم ہے اور ہم جا رہے ہیں قبرستان اور یہاں پہ جو ہے میں نے یاسین صورت اور ٹافی آلی تھی جو کہ میں نے سوچ ہے کہ بچوں میں باڑھ دیں گے اور وہاں پہ جو دربار ہے نا ادھر جو بچے ہوں گے ان کو دے دیں گے اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ ہم سب نے ایک نہ ایک دین آنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے دربار دربار کے اندر ہم گئے تھے یہاں پہ اجازت تو نہیں ہے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیکن میں نے بنا لی بس تھوڑی تھوڑی سی یہ دیکھیں اور یہ ہے دربار کا باہر والا منظر اور دیکھیں یہاں پہ مسجد بنی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنی پیاری مسجد ہے ہمارے جو سٹی میں دربار ہے تو ما شاء اللہ میرا دل بدل دے میرا دل اچھا جی اس کے بعد جو ہے جہاں پہ باری آ جاتی ہے دوپیر کے کھانے کی اور آج جو ہے ہم دوپیر میں بنا رہے ہیں انڈے اور پیاس ٹماتر اور سبز مرچے تو یہ جو سالان ہوتا ہے نا اتنے مزے کا بنتا ہے جلدی بن جاتا ہے اور مزے دار بھی بنتا ہے جو ہم ہوتل سے لیتے ہیں نا سالان وہ بھی مزے کا ہوتا ہے لیکن ہمارے جو گھر کا سالان ہوتا ہے نا اس کا لگی مزے آتا ہے اور جس دن میرا دل نہ ہونا کہ آج جو ہے ہوتل سے نہیں کھانا تو میں کیا کرتی ہوں کہ تو میں ان کے بابا کو کہتی ہوں کہ آپ نہ پیاس ٹماتر اور انڈے بھیج دیں تو اس طرح میں سالان بنا لیتا ہوں جلدی بھی بان جاتا ہے اور مزے دار بھی بنتا ہے مزے دار بھی باتنی جو دار بھی بھی باتن انڈے بھی باتنی موسیقی 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 کی چائے اور آج جو ہمارے کھانے کی شام کی روٹین ہے وہ جو ہے ہم نے آج باہر کھانا ہے ان کے بابا تو شادی پہ گئے تھے وہ تو وہاں سے کھا کے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے میں نے اتنا مزے کا کھانا کھایا اور شام تک جو ہے میری کوئی طلب نہیں ہے کھانے کی تو پھر میں نے کہا ہے کہ اچھا آپ کی نہیں ہے تو آپ نہ ہمیں آج باہر لے کے جائیں کھانا کھانے کے لیے تو ہم نے کڑھائی کھانی ہے تو ان کے بابا نے کہا ہے کہ اچھا میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا تو اس کا جو بی لوگ ہوگا میں انشاءاللہ ڈالوں گی یوٹیوب پہ اور آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور باتوں باتوں میں یہاں پہ جو ہے میں نے دو کب میں چائے ڈال دی اور اب جو ہے میں نے کازمین کے چائے ڈالنی ہے گلاس میں اچھا جی اس کے ساتھ ہی جو ہے میرے بھی لوگ کا ٹائم ختم ہونے والا اور مجھے لگتا ہے کہ آج جو ہے میرا بھی لوگ کافی لمبا ہو گئے اور بعد میں آپ لوگ یہ نہ کہنا کہ اتنا لمبا بھی لوگ تھا ہم تو بہر ہو گئے دیکھتے دیکھتے تو میں کیا کرتی ہوں کہ اب لوگ کا اینڈ کرتی ہوں اچھا جی یہاں پہ جو ہے ہماری چائے بن کے تیار ہو چکی اور میں جو ہے اس چائے کو اب کمرے میں لے کے جا رہی ہوں پینے کے لیے اور یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا وی لوگ چھوٹا سا نہیں لمبا سا اور آپ لوگوں نے میرے اس وی لوگ کو فول دیکھنا ہے اور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کومنٹ اللہ پاکہ آپ سب کا اپنے زمان میں رکھے آمین تو پھر ملتے ہیں اگرے وی لوگ میں تب تک کر اللہ حافظ